موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین فوٹ زائقامی میں آج بنا رہی ہوں چلی رائس بالس چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لی ہوں دو کپ پکا ہوا چانول اگر آپ کے پاس رات کا چانول پکا ہوا ہو تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اسے میں گرینڈر کے جار میں ایڈ کی ہوں اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبلی سپون دہیں اسے ہم گرینڈ کر لیں گے باریک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ایک دم باریک گرینڈ کر لی ہوں آپ بھی اسے ایسے ہی گرینڈ کر لیں اس کے بعد میں اسے ایک بوائل میں نکال لوں گی اسے ہم ایک بوائل میں نکال لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پو ٹی سپون کھانے کا سوڈا ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون باریک نمک اسے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا بنچ کڑی لیپس اگر آپ ہری مرشی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو باریک کٹ کر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہو تو اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون مائدہ ٹو ٹی سپون کون فلور اگر آپ کے پاس مائدہ یا کون فلور نہ ہو تو اس کی جگہ پر آپ چانوال کا پیسا ہوا آٹا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے اسے مکس کر رہی ہوں آپ بھی ایک ساتھ ایڈ نہ کر دیں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے اسے مکس کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے کتنی ٹھیکنس رکھی ہوں آپ بھی اس کی اتنی ہی ٹھیکنس رکھیں تو آپ کے اس کے لیے آپ کو زیادہ تیل بھی نہیں لگتا ہے کم تیل میں ہی یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں آپ ہاتھ کو کچھا کر کر ایسے تیل میں ایڈ کرتے جائے پل ٹو میڈیم فلیم پر جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ایک ایک دور دور کھلا کھلا کر کر میں چھوٹے چھوٹے باز بنا کر کیسے ایڈ کر رہی ہوں آپ بھی ایسے ہی ایڈ کر لیں اس کے بننے کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں جب ایک سائٹ سے کھوک ہو جائے اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کر فرائی کریں ساتھے ساتھ اس کی سائٹ چینج نہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائٹ سے کھوک ہو چکے ہیں اس کی سائٹ چینج کر کر اسے ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے دوسری سائٹ سے چلیے اسی طرح ہم تمام رائز بالز کو فرائی کر کر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تیل بھی نہیں لگ رہا ہے اور اگدم کریسپی رائز بالز ہمارے بن کر تیار ہے چلیے اسی طرح ہم تمام رائز بالز کو فرائی کر کر نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں 30 سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون تیل تین لیسن کے کلیوں کو میں نے باریک کٹ کر لی ہوں چلی سوس 1 ٹی سپون ٹاماٹو سوس 2 ٹی سپون اگر آپ کے پاس سویا سوس ہو تو وہ بھی 1 ٹی سپون لے لیں دو پنچ باریک نمک چلیے اس کے بعد جو ہم نے فرائی کر کر رکھے ہیں بھجیوں کو اسی میں کا ہی گرم گرم تیل اس کے اوپر ایڈ کریں گے اس میں میں 2 ٹی سپون تیل ایڈ کر رہی ہوں گرم گرم جو ہم نے اگریڈینس کی ہے اس کے اوپر ایڈ کریں گے اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اس میں میں تھوڑی سی لال مرچ بھی ایڈ کر رہی ہوں پوٹ ٹی سپون اتنی اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند نہیں ہوں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لال مرچ کو اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے فرائی کر کر رکھے ہیں کریسپی رائیس بولز اسے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ آپ کریسپی رائیس بولز کو چٹنی کے ساتھ بھی بنا کر سوف کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لے رہی ہوں آپ دو چمچوں سے ایسے ملاتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کر لے اوپا نیچے کر کر سارا سوس ہمارا اس کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزیدار ہمارے چلی کرسپی رائیس بولز بن کر تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی